اسلام علیکم پیارے بچوں پیج نمبر 30 پہ آج ہم نے پڑھنا ہے فارمیشن آف سیرز اینڈ فروٹس سیرز اور فروٹس کیسے بنتے ہیں ان کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے مینی پلانٹس گرو بہت سے پودے گرو کرتے ہیں اور جیسے جیسے وہ گرو کرتے چاہتے ہیں ان کے سارے جو پارٹس ہیں وہ ڈویلپ ہونا شیئر ہو جاتے ہیں جیسے لیپس بنتے ہیں کلارس بنتے ہیں سیرز بنتے ہیں فروٹس بنتے ہیں تو جو فروٹ ہوتا ہے فروٹ کے اندر پھل کے اندر جو بیچ ہوتا ہے فروٹ کے اندر جو سیڈ ہوتا ہے فروٹ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے سیڈ پروٹیکٹس دا ایمبریو انسائیڈ ایٹ سیڈ کے اندر جو ایمبریو پریزنٹ ہوتا ہے سیڈ اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ جو سیر کی جو شیپس ہیں مطلب بیچ کی شکلیں جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں فروٹس کی اور سیر کی جو شیپس ہیں وہ مدد دیتی ہیں ان کے دسپرسل میں مطلب ان کے بکھرنے میں مدد دیتی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیر جو ہیں جب ان کا دسپرسل ہوگا تب ہی ان سے پلانٹس بن سکیں گے سیر ڈسپرس کرتے ہیں وارٹر کے ذریعے سے وینڈ کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے ہوا کے ذریعے سے اور انسیکٹ کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں پہ مٹی کے اندر جب جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ نیا پودا اگاتا ہے سیر کا جو سیر کی جو شیپس ہوتی ہیں وہ سیر کے دسپرسل میں یعنی سیر کو بکھرنے میں منتشیر ہونے میں مدد دیتی ہیں سیڈز اب ہم نے سیڈ کی سرٹرکچر کے بارے میں پڑھنا ہے یہ ہمارا ایکسسائز والا کوسن بھی ہے ڈسکرائب دا سرٹرکچر آفا سیڈ سیڈ کی سرٹرکچر کو ڈسکرائب کرنا ہے یہ والا ہمارا لاؤں کوسن بھی ہے کوسن نمبر سیکس لاؤں کوسن ہے سرٹرکچر آف سیڈ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سیڈ کی سرٹرکچر کیسی ہوتی ہے اور کون کون سے پارس ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ سیڈ ہے اس کے اندر کون کون سے پارس ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو باہر والی آوٹر کورنگ ہوتی ہے سیڈ کی اسے کہتے ہیں سیڈ کوٹ سیڈ کی جو آوٹر کورنگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سیڈ کوٹ اس کے اندر جو کورنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کارٹی لیڈن کارٹی لیڈن ایسا پارٹ ہوتا ہے سیڈ کا جو فوڈ سپلائی کرتا ہے گروئنگ ینگ پلانٹ کو کٹی لیڈن فورڈ سپلائی کرتا ہے ہم یعنی جو پودا بڑھ رہا ہوتا ہے نیا پودا جو نکلا ہوتا ہے گروہ کر رہا ہوتا ہے اس کو فورڈ سپلائی کرتا ہے ریڈیکل روٹ وہ پارٹ ہے سیٹ کا جہاں سے روٹس نکلنا شروع ہوتی ہیں ریڈیکل یہ سیٹ کا یہ سیٹ کا جہاں سے روڈ سلی کھل 허 frequencies اور یہ جو پارٹ ہے سیٹ کا پلومیول سٹیم جہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے یہ پورے کا پورا ایک سیٹ کا سٹرکچر ہے سبسیس کی اوٹر کبرنگ سیٹ کوٹ کہتے ہیں اس کی اندر جو کارٹی لیڈن ہے سٹورہ فوڈ اسے کہتے ہیں یہ گروئنگ پلانٹ کو فوڈ سپلائی کرتا ہے ریڈیکل ہے یہ یہاں سے رورس نکلنا شروع ہوتی ہیں پودے کی جڑے بننا شروع ہوتی ہیں پلومیول جو ہے یہ سٹیم جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے تو یہ سیٹ کی سٹرکچر ہے پوری کی پوری سیٹ آفٹر فرٹیلائزیشن فرٹیلائزیشن کے بعد این اوویول بکمز آ سیٹ اوویول جو ہے وہ ایک سیٹ بن جاتا ہے بیج بن جاتا ہے دا ایمبریو اینڈ اس ٹوڑہ فوڈ آر کورڈ بائی آٹا ف سیٹ کوٹ ایمبریو اور اس کے اندر جو فوڈ سٹور ہوئی بھی ہوتی ہے وہ کور کیے ہوتے ہیں ایک ہارڈ سٹف ہارڈ سکت قسم کے سیٹ کوٹ سیٹ کوٹ بیسیکلی کہتے ہیں بیج کا جو چھلکا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیٹ کوٹ سیٹ کوٹ کہتے ہیں بیج کا چھلکا جو ہوتا ہے آوٹر کورنگ جو ہوتی ہے اس کی اسے کہتے ہیں سیٹ کوٹ سیٹ کی آوٹر کورنگ جو ہوتی ہے تو یہ سیٹ کوٹ جو ہے دا ایمبریو اینڈ سٹوڑہ فوڈ آر کورڈ بائی آٹا ف سیٹ کوٹ سیٹ کوٹ ایک کورنگ ہے اور اس کے اندر ایمبریو اور فوڈ سٹور ہوئی بھی ہوتی ہے اس میں یعنی یہ ایمبریو اور اسٹورہ فوڈ اس کے باہر جو ہے وہ ایک کبرنگ ہے سیڈ کوٹ The most important part of a seed is its ایمبریو جو سب سے اہم حصہ ہے بیچ کا سیڈ کا وہ ہے ایمبریو ایمبریو grows into a new plant ایمبریو ہی وہ پارٹ ہے سیڈ کا جو گرو کر کے ایک نیا پودا بنا دیتا ہے ایمبریو گرو کر کے ایک نیا پودا بنا دیتا ہے ایمبریو گروز into a new plant ایمبریو گرو کر کے ایک نیا پودا بنا دیتا ہے The embryo consists of the following parts ایمبریو کے مختلف حصے ہوتے ہیں جو نیچے یہاں پہ دیئے میں ہیں ریڈیکل ہے لومیول ہے کوٹیلیڈنز ہیں ریڈیکل ہم نے پڑا تھا کہ ریڈیکل سیڈ کا وہ پارٹ ہے جو گرو کر کے روٹ بنا دیتا ہے ریڈیکل سیڈ کا وہ پارٹ ہے جو گرو کر کے روٹ بنا دیتا ہے لومیول سیڈ کا وہ پارٹ ہے جو گرو کر کے کیا بنا دیتا ہے سٹیم بنا دیتا ہے گرو کر کے لومیول گرو کر کے سٹیم بنا دیتا ہے ریڈیکل گرو کر کے روٹ بنا دیتا ہے اور کوٹیلیڈن میں فود سٹور ہوئی بھی ہوتی ہے کوٹیلیڈن وہ پارٹ ہے ایمبریو کا جو سپلائی کرتا ہے فود ینگ پلانٹ کو یہ کیا کرتا ہے ینگ پلانٹ کو فوڈ سپلائی کرتا ہے یہ آپ لوگوں نے مختلف پارٹس کے پڑھنے ہیں ریڈیکل، پلومیول اور کٹیلڈن یہ ہم کل پڑھیں گے آج آپ لوگوں نے بس اتنا ہی قوصن کرنا ہے یہاں تک یہ ہاف قوصن آج آپ لوگوں نے لن کرنا ہے ساتھ یہ بھی آپ لوگوں نے لن کرنا ہے فارمیشن آف سیٹس اینڈ فروٹس یہاں سے یہاں تک آج آپ لوگوں نے لن کرنا ہے اس کے بعد ہم کل نیچالا نیکسٹ پڑھیں گے ڈائری مینچن کر لیجئے پیج نمبر تھرٹی لانگ قوصن فرسٹ ہاف لن پلنس رائٹ لانگ قوصن موسیقی